برے سغیر پاکو ہند میں انگریز کا متعارف کرایا ہوا پٹوار نظام اس قدر جامعے اور فائدہ مند ہے کہ جدید کمپیوٹرائز لینڈ راکارڈ سسٹم نافذ کرنے کے باوجود اس سے پیدا شدہ پہچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے روایتی پٹوار نظام بحال کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے پنجاب ریبنیو ڈپارٹمنٹ چند تبدیلیوں کے ساتھ دے ہی علاقوں میں پٹواریوں کو ذمہ داریاں دینے کے لیے لاحے عمل تیار کر رہا ہے جس کے بعد پٹواری ایک بار پھر اپنے علاقے کا بادشاہ کہلائے گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پٹواری ہے کون؟ کرتا کیا ہے؟ پٹوار کے نظام میں ایسی کیا خرابی اور خوبی ہے کہ حکومتیں سے تبدیل بھی کرنا چاہتی ہیں اور ایسا کر بھی نہیں پاتی ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہمیں بارے سوگید میں پٹوار خانی کی تاریخ اور اس نظام کی پہچیدگیوں کو سمجھنا ہوگا بارے سوگید میں سرکاری سطح پر زمینوں کے انتظام انسلام کی تاریخ شیرشاہ سوری سے لے کر اکبر اعظم اور برطانوی راج سے لے کر پنجاب میں موجودہ کمپیوٹرائزیشن تک پھیلی ہوئی ہے انگریز نے سن اٹھار سو ساٹھ میں اس پنسوبے پر کام شروع کیا اور سن انیسوں میں پہلا بندبست آرازی ہوا سن انیس سو چالیس کے بندبست میں اس نظام کو صحیح معنوں میں جامع اور موثر طریقے سے نافذ کیا گیا آج بھی ہمارے ملک میں بنیادی طور پر اصل ریکارڈ سن انیس سو انتالیس چالیس کا ہی چل رہا ہے جب برطانوی حکومت میں حکمہ مال کا آغاز کیا تو چالیس کتابیں تیار کی گئی سب سے پہلے شاید واجبول ارزنامی کتاب وجود میں آئی جو شاید سب سے اہن دستاویز بھی کہلائی جا سکتی ہے اس دستاویز میں ہر گاؤں کو ریونیو سٹیٹ قرار دے کر اس کی مکمل تفصیل درج کی گئے جس میں گاؤں کے نام کی بچہ اسے پہلے آباد کرنے والوں کے نام قومیت آدات و خسائی ان کے حقوق کے ملکیت حاصل کرنے کی تفصیل رسم و رواج مشترقہ مفادات کی حل کی شرائط اور حکومت کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کے معاملات تیہ کرنے جیسے قوانین کا تذکرہ زمیداروں زراد پیشہ اور غیر زراد پیشہ دستگاروں کا تذکرہ رقم کیا گیا حتیٰ کہ پیش اماموں تک کے حقوق و فرائز انہیں فصلوں کی کٹائی کے وقت دی جانے والی شرائط ناز کی ادائیگی جس کے بدلے میں وہ اپنے ہونے سے گاؤں گھر کے لیے خدمات پہ جال آتے تھے باقاعدہ درچ ہوتی اس کے علاوہ نمبردار اور چوکی دار کے فرائز اور زمیداریاں تک تیہ ہوں برطانوی راج کے دوران جب محکم مال کا آغاز ہوا تو حیرت انگیز طریقے سے زمین کے چپے چپے کی پہمائش کی گئی سابق پنجاب کے زلہ گھڑ گاؤں کرنال سے شروع ہونے والی بغیر مشینری اور جدید آلات کے زمین کی پہمائش کی گئی زلہ اٹک درائے سن تک اس احتیاط اور ارک ریزی سے کی گئی کہ درمیان میں آنے والے ندینالے دریا سڑکیں راستے جنگل پہاڑ کھائیاں اور آبادنیاں وغیرہ کا بھی اندراج گیا ہر گاؤں اور شہر کے اندر زمین کے جس قدر ٹکڑے جس بھی شکل میں موجود تھے ان کا نمبرات خسرہ کے علاوہ وغیرہ الارٹ کیے گئے ہر نمبر کے گت چاروں طرف پہمائش کرن یعنی ساڑھے پانچ فٹ فی کرن کے حساب سے درچ ہوئے اس پانچ کو رکار بنانے کے لیے ہر گاؤں میں فیلڈ بک تیار کی گئی اور زمین کے بندوبست کی بنیادی آقائیاں بنائیں گی زمین کے بندوبست کی پہلی آقائی موزہ کہلاتا ہے جو ایک خاصا بڑا یونٹ ہوتا ہے اور عموماً ایک بڑے گاؤں یا ایک سے زیادہ چھوٹے گاؤں کو ملا کر بنایا جاتا ہے موزہ کا نام اس گاؤں یا ایریا کے نام پر ہی درچ ہوتا ہے دوسری آقائی کھیوٹ نمبر ہے دراصل جب موزہ بن جاتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں اور خاندانوں کی زمین شامد ہوتی ہے اس کی تقسیم مزید آسان بنانے کے لیے کھیوٹ نمبر دیے جاتے ہیں مثلا اگر ایک سو اکٹ ایک خاندان کے پاس ہے اسے ایک نمبر دے دیا کہ فلان موزہ کا یہ کھیوٹ نمبر ہے جو فلان خاندان کے ان ان حصہ داروں کے پاس ہے بعض اوقات مختلف خاندانوں یا لوگوں کی زمین کو ملا کر بھی ایک کھیوٹ بنایا جاتا ہے اس کا نمبر تبدیل ہو سکتا ہے جب کوئی زمین فروغ کرتا ہے یا ایسی کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو کھیوٹ کا نمبر بدل جاتا ہے تیسری اکائی کھتونی نمبر ہے جب موزہ بننے کے بعد کھیوٹ نمبر بھی لگ گئے چونکہ کھیوٹ میں بہت سارے مالکان ہو سکتے ہیں لہٰذا یہ بتانے کے لیے اس کھیوٹ میں کس بندے کی کتنی زمین ہے تو اس کے لیے ہر حصہ دار کوئی کھتونی نمبر اور لٹ کیا جاتا ہے مثلاً کھیوٹ نمبر ایک میں دس اکر زمین ہے دو مالک ہے تو پانچ پانچ اکڑ کے ان دونوں کو الگ الگ نمبر دے دی جائیں گے جنہیں کھتونی نمبر کہتے ہیں یہ نمبر بھی تبدیل ہوتے ہیں جب کوئی اپنے حصہ سے زمین فروغ کر دے یا ایسی کوئی دوسری تبدیلی ہو پٹوار نظام میں خسرہ نمبر چوتھی اکائی بنتی ہے یہ دراصل ایک کھتونی کی وزید تقسیم ہے یعنی اگر کسی کھتونی میں پانچ اکڑ رکبہ ہو تو ہر اکڑ کو ایک خاص نمبر دے دیا جاتا ہے جو خسرہ نمبر کہلاتا ہے یہ نمبر کبھی تبدیل نہیں ہوتا چاہے کوئی فروغ کرے مگر کھیت کا خسرہ نمبر ایک ہی رہے گا اور اس میں کھیت کی چار طرف سے پیمائش بھی لکھی ہوتی ہے کہ اس خسرہ نمبر کا جو کھیت ہے اس کے لمبائی چڑھائی وغیرہ کیا ہے پانچویں اکائی مساوی شجرہ کہلاتی ہے یہ اصل میں موزہ کا نقشہ ہوتا ہے کہاں کس کا کھیت ہے کہاں راستہ ہے کہاں کیا ہے سب اس میں دکھائے جاتا ہے پٹواری کے پاس یہ نقشہ ایک کپڑے پر بنا ہوتا ہے جسے لٹھا بھی کہا جاتا ہے روایتی پٹوار نظام میں چھٹی اکائی جمع بندی کہلاتی ہے اس میں ایک موزہ کے کسی کھیوٹ کی کسی کھتونی کے کس خسرہ میں کتنے مالک ہیں سب کی تفصیل درج ہوتی ہے اس میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ مالک کون ہے اور زمین کی کاش کون کر رہا ہے یہ ٹھیکے پر ہے یا مالک خود اسے کاش کر رہا ہے زمین کی فرض بھی اسی ریجسٹر کی تفصیل کی بنیاد پر جاری ہوتی ہے آپ جس رقبے کے مالک ہیں یا مزارے ہیں اس رقبے میں کیا کاش ہوتا ہے اس کی تفصیل بھی پٹواری درج کرتا ہے اسے گردابری کہتے ہیں فیلڈ بک میں ملکیتی نمبرات خسرہ کے علاوہ سڑکوں عام راستوں بن، روہر وغیرہ جملہ آرازی کو بھی نمبر الارڈ کر کے ان کی پیمائش تحریر کی جاتی ہے ان دستویز کی تیاری کے بعد ان کی سو فیصد صحت پرطال کا کام اب سرانے والا کرتے ہیں اس کا نقشہ آج بھی مطالقہ تحصیل اور زلہ کے محافظ کانوں میں موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے پٹواری گاؤں کا نقشہ یا لٹھا تیار کرتا ہے جب نیا بندوست ہوتا ہے تو نئی فیل بک تیار ہوتی ہے اس میں پیمائش کے بعد ہر ریبنیو سٹیٹ کے مالکان قرار پانے والوں کے نام مقدر حصہ درج کیا جاتے ہیں ان لوگوں کا شجرہ نصب تیار کیا جاتا ہے اور جس حد تک پوشت مالکان کے نام معلوم ہو سکے ان سے اس وقت کے مالکان کا نصب ملا کر اس دستویز کو مثالی بنایا گیا ہے یہ دستویز آج بھی اتنی محصر ہے کہ اگر کوئی لاکھ اپنا شجرہ یا قوم تبدیل کر لے مگر ایک ذرہ تحصیل یہ ذریعی محافظ خانہ تک رسائی کی دے لے یہ ریکارڈ ان کے دادا کے پردادا کی بھی قوم اور قسم نکال کر دکھا دے گا جون جو مورس فوت ہوتے گئے ان کے وارثان کے نام شجرہ کا حصہ بنتے گئے یہ دستویز جملہ معاملات میں آج بھی اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور وراثت کے مقدمات میں بطور سے خود پیش ہوتی ہے نیز اس کے ذریعی مالکان اپنی کئی پشتوں کے ناموں سے آگاہ ہوتی ہیں گویا ہر گاؤں کے جملہ معاملات کے لئے شرط واجب العرض وجود میں لائے گئے جو آج بھی ریبنیو ریکارڈ کا حصہ ہے ہر چار سال بعد پٹواری اس دوران منظور ہونے والے انتقالات میرہ، رہن، حبات، تبادلہ اور وراثت وغیرہ کا عمل اور زمین کی تبدیلی حیثیت کا اندراج نیز گزشتہ چار سال کی تبدیلی ہیں از قسم حقوق، ملکیت و حصہ وغیرہ درج کر کے نیا ریجسٹر حق داران زمین تیار کرتا ہے اور اس کی ایک نقل محافظ خانہ میں جمع کراتا ہے ریجسٹر حق داران زمین کی تیاری کا انتہائی منظم اور آلہ طریقہ رائچ ہے اس کی تیاری میں جہاں پٹواری کی ذمہ داری مسلمہ ہے وہاں گرداؤر اور تحصیل دار سو فی سے جانت پرتال کر کے نقائص برامدہ کے ذمہ دارک ہوتی ہیں ان افسران کا گاؤں میں جا کر مالکان کے موجودگی میں ان اندراجات کو پڑھ کر سنانا اور اگلات کی فیرز تیار کرنا ضروری ہے آخر میں تحصیل دار سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ دستاویز اب غلطیوں سے پاک ہے ریجسٹر حق داران زمین کے ساتھ ریجسٹر گرداؤ بری بھی پٹواری تیار کرتا ہے مارک میں فصل روی اور ستمبر میں فصل خریف کے مطابق ہر نمبر خسرہ کیلہ پر جا کر مالکان اور کاشکاران کے موجودگی میں فصل اور مالک کا نام درج کرتا ہے اور فصل کے اقتدام پر پٹواری اس کتاب کے آخر میں درج کرتا ہے کہ کون سے فصل کتنے ایکر سے اور کتنی مراوض ہے اس کی نقل تحصیل کے علاوہ بورڈ آف ریمنی کو بھی ارسال کی جاتی ہے جس سے صوبے اور ملک کی آئندہ پیداوار کا تخوینا لگا جاتا ہے یہ محکمہ مالکی ایک اہم دستاویز ہے جس کی دانچ پرطال گرداؤر سے لے کر ڈیکٹی کمیشنر تک موقع پر جا کر کرنے کے ذمہ دار ہیں ریجسٹر انتقالات میں پٹواری جائداد منتقلوں کا اندراج کرتا ہے اور گرداؤر تصدیقی نوٹ لکھتا ہے قاقزات مال متذکرہ کی کئی اور کتابیں بھی ہوتی ہیں جن سے ریکارڈ آپس میں مطابقت کھاتا ہے اور غلطی کا شائعہ نہیں رہتا پٹواری کے پاس ایک لال کتاب بھی ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے پاکستان کی شہری عبادی کی بہت بڑی اکثریت کا کوئی لینا دینا شاید نہ ہو لیکن دیہات کے رہنے والے اس سے خوب واقف ہیں لال کتاب میں گاؤں کا جملہ کوائف درج ہوتے ہیں جیسے اس گاؤں کا کل رکبہ مضروعہ کاشتہ غیر مضروعہ بنجر فصلات کاشتہ مردم شماری کا اندراج مال شماری جس میں ہر قسم کے مویشی اور ان کی تعلار نر مادہ مروہیاں گدھے گھوڑے بیل گائیں اور بچڑوں وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے ماہرین کے مطابق جس طرح یہ محکمہ پٹوار بنایا گیا تھا اور ذمہ داریاں مقرر کی گئی تھی اگر ان پر دیانت داری اور قانون کے این مطابق عمل ہوتا رہتا تو ذمینوں کے لیے اس سے بہتر نظام کوئی نہیں تھا انگریز دور تک تو یہ نظام ٹھیک چلتا رہا مگر آزادی کے بعد ہم آزاد ہو گئے ہم ہر طرح کی قدغنوں سے آزاد ہو گئے ریکارڈ میں جال سازیاں اور ہیرہ بھیریاں فروغ پانے لگیں حتیٰ کہ بدنامے زبانہ پٹوار کلچر وجود میں آیا پٹواری سفارش پر بھرتی ہونے لگے اور افسران اہم پوسٹوں کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ اپنا نمی لگے پٹواری گردابوں تحصیل داروں ایسسٹن کمیشنوں ڈیپٹی کمیشنوں کو کام میں دلچسپی اور سمجھ بوچھنا رہی اوپر سے حکمران بھی ایسے آتے گئے جنہیں عوامی مسائل سے کوئی غرض نہ تھی ریبنی املا فیویل میں جانے کے بجائے دفتر ہی میں بیٹھا رہتا افسران نے پٹواری کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ دیا جو رشوت سے اپنے خرچوں کے علاوہ افسران کے کچن اور الللے تلللے چلانے لگے سیاستدانوں نے بھی پٹواری کو جلسہ گاہیں بھرنے اور انتخابات میں کامیابی کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس طرح اس نظام سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا سن 2008 میں ورلڈ بینک کتاب ان سے پنجاب میں محکمہ مال کو کمپیوٹرائز کرنے کا کام شروع کیا گیا جیوں تو یہ ایک بہت لمبا کام تھا لیکن اسے اجلس سے کرنے کی کوشش کی دے آزادی کے بعد ریکارڈ میں کافی غلطیاں آ چکی تھی وہ بھی نا اہلی ذاتی و گروہی مفادات اور بیروکریسی کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مکمل درست نہ ہو سکیں نتیجہ یہ ہے کہ یہ نظام ٹھیک تو نہ ہوا آدھا تیتر آدھا بٹے ضرور بن گیا اب موجودہ پنجاب حکومت اس تجویز پر غور کر رہی ہے کہ ہر تحصیل میں ایک ایک قانون گوئی یعنی چہزاد گاؤں واپس پٹواریوں اور تحصیل داروں کے دے دیا جائیں اور وہ پرانے نظام کی طرح کام کریں اگر اس طرح لوگوں کی مشکلات حل ہو گئیں تو شاید پرانے نظام واپس آجائے مگر وہ انگریز والا نہیں بلکہ پٹواری والا کلچر ہی ہوگا یعنی جیت پھر پٹواری کی ہی ہوگی بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا